موسیقی 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 کیسے ٹائم نکالتی ہو کندین اپنی فیٹنس کے لیے کتنا ٹائم اپنے آپ کو دے دیکھوں کہ ماشاءاللہ بہت فٹ ہیں آپ ماشاءاللہ کس طریقے سے ٹائم نکالتی ہو اچھا okay thank you so much for the compliment but یہ ہے کہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے اپنے بزی روٹین میں سے سارا دن بزی ہوتے ہیں دن رات بلکہ بزی ہوتے ہیں سارا دن نہیں بزی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے بہت ضروری ہے فٹ رکھنا آپ کو بہت ضروری ہے ورکاوٹ کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں ورکاوٹ سے جتنا ورکاوٹ کرتے ہیں mentally طور پر آپ فریش رہتے ہو اور physically آپ فریش رہتے ہو تو i think so کہ ورکاوٹ بہت ضروری ہے آپ کے ہلتھ کے لیے اور خاص طور پر model actress کے لیے جتنے بھی شو بیز کے لوگ ہیں ان سب کے لیے سنگنگ اور موڈلنگ کے علاوہ کون کون سے بہادری کے کام کرتے ہیں وہ کپٹن ہے اور میرے پادر بھی میرے ٹوٹل پیمی جو ہے وہ آرمی سے بلان کرتے ہیں تو بچپن سے میں دیکھتی تھی ان کو وہ کرتے ہیں کمانڈو like you know تائک وانڈو جو ان کی مشکیں ہوتی ہیں ٹویننگ ہوتی ہیں exactly تو مجھے بہت شوق ہوا تھا اپنے بھائی کو دیکھ کے تائک وانڈو کرنے کا مارشال آٹ کرنے کا تو بچپن سے میں اس کو سیکھا تھا مارشال آٹ چیمپین بھی ہو میں نیشنل چمپینشپ پہ میں نے حصہ لیا ہوا ہے کھیلا ہوا بھی ہے بیفور شو بیز بیفور شو بیز میں یہ ہی کرتی ہوں اس کے بعد پھر مجھے شوق ہوا جب اپرچونٹیز آئی تو پھر میں نے یہ شوق کی تھی تمیل آپ نے تھرل کیا کریں گے آپ کیا ہمیں دکھانے والی ہیں آج ایسا تھرل کر کے تھرل کا آپ نے پاکستان میں بہت کام نام کینا پاکستان میں تھرل بہت کام ہے اور یہاں جس کلب میں میں آئی ہوں دیکھتے ہیں کہ کانڈیل کے وہ کون سو جہور ہیں بھادری کے جو ہمیں دکھانے والی ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ اس وقت ہم موجود ہیں پاور جمپنگ کے پاس اسے کانڈیل نے ہمیں کہا تھا کہ وہ تھرل بہت اچھا کر سکتی ہیں تو آئیئے ان سے جانتے ہیں کہ وہ ان میں پاور زیادہ ہے یا وہ جمپنگ زیادہ اچھے کر سکتی ہیں جے کانڈیل جے بالکل دیکھتے ہیں دیکھانے والی ہیں آپ دیکھ لیجیے گا چلیے آپ دکھائیے ہمیں اوکی ممیل آپ نے ثابت کر دیا کہ واقع میں آپ بہت عالت شویل کر سکتی ہیں اور بہادری کے بڑے بڑے جوار آپ بکھا سکتی ہیں میں نے کہا آپ کو بھی آفر دیتی آپ نے ایک سکتی ہیں بڑے اچھے طریقے سے کر رہی تھی اس لیے میری ضرورت نہیں تھی اچھا آپ سے آپ مزید کچھ باتشت کریں گے جیسے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کل آپ جانتی ہیں کہ تمام ایکسسس پاکستانی ہیں وہ بولی وڈ میں جانے کیلئے ایفورٹ کرتی ہیں تو کوئی ایسا ہے کانڈیل ذہن میں کوئی ایفورٹ کریں گی یا شوق ہے وہاں پر اگر موقع ملتا ہے وہاں کام کرنے کا تو کس کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب سے میں نے شو بیس سٹارٹ لیا ہے مجھے زیادہ ٹائم نہیں ہوا شو بیس کو سٹارٹ لیا ہوئے لیکن کچھ عرصہ پہلے مجھے آفر آئی تھی جیسے وہاں پہ تامل لینگویس میں فلمیں بنتی ہیں جو لو بجٹ کی فلمیں جو ہمارے پاکستان میں بنتی ہیں ہمارے پاکستان میں بھی لو بجٹ کی ہوتی ہے مطلب اگر کنٹیر کریں ہم انڈیا کو یا ہالی ووڈ بولی ووڈ کو کریں تو اس لیول کے فلمیں تو نہیں بلتی نا تو مجھے آفر آئی تھی ایک تو موویس کی لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ میں ابھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ میں بولی وڈ میں جا کے کام کروں بولی وڈ میں کام ضرور کروں گی ضرور کروں گی لیکن از بولی وڈ میں کام کرنے کے لیے اچھے کنٹیر یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آج کل جیسے کہ ہمارے ہاں ٹرین بن چکا ہے کہ پاکستانی ایکٹرسز افرٹ کرتی ہیں بولی وڈ میں کام کرنے کے لیے ایسا کوئی خیال ہے کہ وہاں کے دریکٹر پروڈیوسر کو امپریس کریں گی کسی طریقے سے کوئی جنتر منتر کریں گی کہ آپ کو بھی کام کرنے کا موقع ملے بولی وڈ میں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا جاؤں گی کہ جب سے میں نے start لیا تھا showbiz کا تب سے مجھے start نہیں آج چکی تھی بولی وڈ میں جیسے وہاں پہ فلمیں بنتی ہیں ان کی ہنڈی لینگویجز میں فلمیں بنتی ہیں تو اس طرح کے فلمیں مجھے پہلے ایک دو offers آئی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی اس کابل نہیں ہوں کہ بولی وڈ میں جا کے کام کروں ابھی میں پاکستان میں بہت کچھ کرنا ہے پاکستان میں اپنا نام بنانا ہے پاکستان میں ہٹ ہونا ہے اس کے بعد اگر کبھی موقع ملا تو وہاں پہ میں ایز فلم سٹار نہیں ایز سنگر جان کے کام کروں گی ٹھیک ہے اچھا آپ کے فین جو ہیں یہاں پر بہت سارے فین بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کندین کے بارے میں کہ وہ کیا پسند کرتی ہے لائف میں کیسی اس کے دوست ہیں کیا مزید کرنا چاہتی ہے لائف میں آگے بڑھنے کے لئے دیکھیں سائما پسند تو آپ نے میری دیکھنی یہ جو شوویز کا کام ہے میرے حال سے یہ فل ٹائم جاوب ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کچھ اور جا کے کریں لیکن میرے پاس جب بھی ٹائم ہوتا ہے میں اس طرح کی ایکٹیوٹ کرتی ہوں وارکاوٹ کرتی ہوں چیزیں کرنے کے کوشش کرتی ہوں میرا مائنڈ فریش ہے اور میں سمارت رہا ہوں صحیح تو مائنڈ فریش ہونے کے لئے جب آپ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تھج جاتی ہیں کیا کرتی ہیں کندل اس ٹائم پہ آپ فریش ہو اپنے آپ کو کرنے کے لئے یا تو جب میں بہت زیادہ تھج جاتی ہوں اپنے روم کو بند کر کے اور سو جاتی ہوں پورا دو دو دن یا تو پورا ہفتہ سو تھی رہتی ہوں یا پھر میں جب بہت زیادہ بہت زیادہ بور ہو جاتی ہوں اپنے روم سے یا بہت زیادہ اس چیز سے بور ہو جاتی ہوں تو پھر میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرتی ہوں کندل ہم اسے موجود ہیں ان سے باتیں اور بھی بہت ساری ہوں گی جو کیونکہ فان بھی جاننا چاہتے ہیں آئیے کندل اس وقت ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں دوسری جگہ پہ جہاں آپ اپنی بہادری کے جوہر دکھانے والی ہیں ہمیں تیار ہیں آپ جی بلکھل چلی آ جائیے کندل کو پہلٹ آنکھ سے ہم نے دیا تھا وہ تو انہوں نے خوبی نہیں بھایا کندل یہ دیکھ رہی ہے ایتنا چھوچا پہاڑ کیا کہیں گے اس بارے میں اس پہاڑی سے مجھے کچھ یاد آ گیا ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک چینل کے ریالر کی شو کیا تھا اچھا تو وہاں پہ خیر یہ پہاڑ تو نہیں تھا وہ اریجر پہاڑ تھا تو میں تھوڑا سا اوپر جائی تھی تھوڑا سا اوپر جاتے ہی تو ایک جگہ بھی جا کے کھڑی ہوگی تو سکک ہوگی تھی وہاں پہ اور میرے ٹیممیمبرز کندیل گو کندیل گو کندیل گو میں نے کہا کہ ہمارا ایکان گو کیسے جاؤں گے تو میری بدا سے میری پورے ٹیم ہار گئی تھی اب آج دیکھیں گے آج کیا ہوتا ہے چلیے پھر آج ہمیں آپ سے عبور کر دکھائیے یہ پہاڑ یہ کس طریقے سے کرتی ہیں تو کندیل جا رہی ہے اس چیز کی شورتی نہیں ہے لیکن اس چیز کی شورتی نہیں ہے کہ میں وہاں تک جا رہا سکوں گے لیکن پھر میں ٹرمیمت مردہ مدد خدا اب یہ مجھے وہی ریالیٹی شو یاد آ رہا ہے کہ کہیں جا کے نا اوپر میں کھڑینا ہو جاؤں چلیے یہ اچھی بات ہے آپ نے کہا کہ وہاں پر نہیں کر سکیں آپ تو آج آپ کی پریکٹیس ہو جائے گی صحیح والی کندیل کیا کہیں گی آپ یار کوشش کر رہی ہوں کوشش ہو رہی ہے Oh my god I can't go this is very dangerous oh my god oh my god نہیں ہے مشکل کندیل کے لئے یہ پہاڑ پہ چڑ سکتی ہے تو یہاں پہ جانا کونسا مُشکل کہاں ہے کندیل I think I should go down where is many of it میں آزاد ہوں کندیل آپ نے کوشش ہو کی نا اس تاس کو آپ جانا اور میرا مقابرات میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں کندیل نے اپنے قدارے میں خروفہ کے لئے ہیں موسیقی 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 اچھا کندیل آپ سے آخر میں بچھنا چاہوں گی کہ ایک فنکار دو چیزیں کرتا ہے اپنی لائک میں کرنا چاہتا ہے یا تو وہ نام بنانا چاہتا ہے یا وہ پیسہ گمانا چاہتا ہے ان دونوں چیزوں میں سے آپ کے لئے کیا چیز بہت امپورٹنٹ ہے ان دونوں چیزوں سے میرے خوال سے کہ اپنے اجزت بنائیف بہت امپورٹن چیز ہے اس کے بات وہاں تاک باجاتے ہیں شہرد کیا پیسے میرے لیے دونوں چیزیں ایمپورٹنٹ ہیںشہرد این پیسے یہ نہیں ہے کہ میں کسی لگے کام کر رہی ہوں کسی مجھے کام کر رہی ہوں میں یہ نہیں کہ کسی مجھے خریمی کام کر آدم مجھے شہرت چاہیے ایسا بلکل بھی نہیں ہے میرے شہرت بھی امپورٹن ہے جو کچھ پیو سوڑی سی بھی کمدل بروش کا نام ہے تو آپ میرے فیانس کی وجہ سے نام ہے اور نئے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ینگسرز ہیں ان کو میرے یہ میسیس دینا ہے کہ جی Honesty and work hard وہ جب تک نہیں ہوگا اس کے بنائر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے محنت کریں جن کے کئی اکام کریں اس کی دن تیری وہ کہتے ہیں کہ محنت کا خرمیتا ہوگا ہے اور محنت میں ہی عظمت ہے ہمیں بہت مزا آیا کندیل آج آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہمیں تھرل کر کے دکھائے آپ کو کیسا لگا ہمارے پروگرام میں آ جا کر بہت مزا آیا فاصل اور بہت اچھی ہے بہت فرینڈلی ہے مجھے تو آپ کے ساتھ شوک ہے کہ فارس گھوست ہے فارس انترین کے ساتھ مجھے شوک ہے کہ اپنا مزا آیا اور میں اپنا انٹرین ہوئی اور اپنا لائیلی ہم نے شوکیا پدا بھی نہیں چلا مجھے تو بلکل بھی نہیں بداتا لیکن میں شوک کر رہی ہوں کوئی ساماتھا پروگرام کر رہی ہوں یا میں کھیل رہی ہوں یا انٹرین ہو رہی ہوں بالکل میں نہیں فیل ہوا ہمیں بہت اچھا لگا آپ کو کیسا لگا آج کا ہمارا پروگرام ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگا پیجے گا ہمارا ایمیل ایڈرس metrotsama.tv آپ ہمیں اس ایمیس بھی کر سکتے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوان کر سکتے اس کے ساتھ ہمیں میس بان سائم آزگر ساماتھو کی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ